میرے آقا کریم نے فرمایا لحس امامہ تیرا آخری دن اس تو بات کوئی موقع نہیں ہون دس تیرے نال کی کریے آکھن لگا اوہی تنگلہ میں نو مارو گے میرا قبیلہ بدلہ لوے گا جی میں نو میرے تھے احسان کرو احسان مند روانگا جی فدیہ لینے جتنا منگو گے میں اس تو زیادہ دے آنگا آقا نے فرمایا اوہ اکواری میرے بلویکتے سے آکھن لگا سر حاضرے کٹ کے دھڑ تو جدا کر دو میرے بدندے ٹکڑے کر دو میں ہرگز ہرگز تو آڈے وال نہیں وہ کھانگا آقا نے فرمایا یہ تیرا آخری فیصلہ ہے لے پھر میمی فیصلہ کر لگا آکھن لگا کر چھڑو فیصلہ میرے نبی کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں کھال دےو رسیاں رسیاں کھلیاں سمامہ کھلوتا ہے نظرہ جھکا کے آقا نے فرمایا اوہ جا چلا جا تیرے نصیب تیری قسمت تو میرے وال نہیں ویکیا میں تینوں تیرے حال پہ چھڑ دا سمامہ جدو رسیاں کھلیاں آپ بیان کر دا ہے میں دوڑ لہ دیتی میں نسیاں میں آزاد ہو گیا لیکن دوڑ دیاں میرے دل وچھ خیال آیا میرے دل وچھ خیال آیا میں تین دن دھمکیاں میز لہجے وچھ بولیا دھمکی تا جواب دھمکی نال نہیں ملیا میں مال آفر کیتا میرے کلومبال نہیں منگیا گیا میں کہا احسان کر دیو احسان بھی نہیں جتلایا ہتاکہ چھوڑ گیا کیا میں تینوں تیرے حال تے چھڑیا اکو گل کی تی میرے بلویک میرے بلویک میرے بلویک میں نہیں بیکیا اور میں نس پیا ذرا بیکھاتے سہی یہ دن دن کیوں فرمایا گیا میرے بلویک میرے بلویک سمامہ کے دن میں پلٹ کے بیکیا نس دیا نس دیا بیکیا جدو میں پیچھے پلٹیا پہلی نظر لٹ لیا سنو تیرے آہار شنگارا قاتل نیل تے کنڈل زلفا دہیاں دوروں مارن مارا کسے نکولے نئی پھڑ کر دیتا تیرے حسن دے بغرے دارا کسے نکولے نئی پھڑ کر دیتا تیرے حسن دے بغرے دارا ایک ہی کلا تُو نہیں آزم ہے اتھے ہو گئے قتل ہزار نرائے رسالات نرائے حجری حضراتِ سماما بن اسال پہلے صرف سماما ہون حضراتِ سماما کہن لگے میں پلٹ کے بیکھے یا نستے اگے ریا سم لیکن ویکھن کو باب میرے قدم اگے نسرین میرا دل پچھے نسیا میرا دل پچھے پلٹیا ایک ندی آئی میں اُدھے بچ ماری چھلاند میں خسل کیتا بدن پاک کیتا لباس پاک کر کے میں واپس پلٹیا مدینے وال آقا کریم دا درباہر لگ دا سماما فرمان دے میں درباہرِ نبوت وچھ پہنچیا چاہ کے سرکار دے قدم پکڑ کے باوازِ بلندہ کھیا میں دواہی دینا اللہ دا کوئی شریک نہیں ہے محمد اللہ دا سچا نبی تیرے سرول اور دس سوئے تھے کیڑی تلوار چلی اِتھے کیڑا تیر چلیا میرے آقا کرینے تھے انہوں نساہ دیتا جا چلا جا ایک باری بے گیا تھے کلمہ پڑیا کی اجازے نظر بچ تیری جڑایا او بک جا پیشانی تے شمک نورانی دیکھے نینا تجل سہاوے خلق تیرے میں مولئی دنیا کے کوئی ورلا چان بچاوے آسم اہدہ سوڑا ماہی سانوں جگتے نظر لایاوے حضرت سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی بن گئے آقا فرمایا ہون میرے بارے چلس میرے مدینے دے بارے چلس کہنے لگا کملی والے تیرے شہر کیا شہر کوئی نہیں اور چہرہ مصطفیٰ بیکیا تے پھر میرے گولڑے دے تاجدار نے کلم چکی چہرہ مصطفیٰ بیکیا بیکیا کیا ہن کیا تھا اس برانشاہ سب پڑھ دے ہن دے تے گل ہو رہا ہوں نہیں میں پڑھا تے ظاہرے گل ہو رہے گل ہوئی ہے لیکن میری گل نہ ہو رہے ساڑے بابا جی فرمان دے سن گل بیچ ہو رہے حضرت خادم اس سورت نوں میں جانا کھا جانان کے جانے سچ آنکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا آنکھا سب پڑھ دیا اس سورت نوں میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھا تے رب دی میں شانا کھا آنکھا جس شان تو شانا سب بڑھیاں لہو مکتی مخاطط برتے یا من من بابنی شکال دکھا دکھاو سجر ہوا مٹھیاں ڈالی علاو مٹھا جیڑی ہمرا وادی سم کریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جیڑی فیر صاحب حضور انہوں ویک کیا کیسی سارے دی شامل ہو جاؤ تقریر سکتی تو آٹا ہکم فیر ہر بندہ کے سبح آن اللہ سبح جدو تک سارے ہاں نہیں بولنا فیرمہ دیتی لگا رہا سبح حان اللہ سبح حان اللہ ما عج مالا کا ما احسان کا ما آق مالا کا کی تھے مغر علی کی تھے مغر علی کی تھے مغر علی کی تھے تیری تنا گز دو یقی تے جا اڑیا